بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ای 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 ف آئی آٹو الیکٹریشن کورس ان یونیک آٹو کے سیشن 11 میں خوش آمدید دوستو تو دوستو جیسا کہ میں نے سیشن 10 میں آپ کو ٹی پی سینسر کی وائرنگ اس کی لوکیشن اور اس کی ورکنگ کے بارے میں بتایا تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئیڈیل ائر کنٹرول سینسر کے بارے میں دوستو یہ سینسر بھی تھراؤٹل کے نیچے لگا ہوتا ہے تو دوستو اس سینسر کو سمجھنے کے لیے سمپل سی بات ہے یہ سینسر بارہ مولڈ پر کام کرتا ہے یوٹا کے اندر بھی نسان کے اندر بھی اور جتنی بھی جیپنیز گاڑی ہیں تقریبا ان میں بھی یہ سینسر بارہ مولڈ پر ہی کام کرتا ہے اور اس کی تین وائر ہیں ایک تار میں بارہ مولڈ کا کرنٹ ملے گا ایک میں آپ کو اس کا ارث ملے گا اور ایک اس کے آؤٹ آف سگنال ہے جو سیدھا ای سی ایم کو جاتے ہیں دوستو یہ تو ہو گئی اس کی وائر ہیں اب میں آپ کو اس کی ورکنگ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ سینسر کس طرح کام کرتا ہے دوستو یہ سینسر آپ کی گاڑی کی ریس کو آئیڈیل پوزیشن پر لے کر آتا ہے دوستو آپ جب صبح کے وقت گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی کی ریس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گاڑی اس وقت تھنڈی ہوتی ہے اور جب گاڑی تھوڑی سی گرم ہو جاتی ہے تو آئیڈیل پوزیشن پر آ جاتا ہے تو کمپیوٹر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ گاڑی گرم ہو گئی ہے تو اب میں نے اس کا آئیڈیل پوزیشن داؤن کرنا ہے وہ سارا سسٹم یہ سینسر کرواتا ہے آئیڈیل ائر کنٹرول سینسر یہ دوستو یہ سینسر ای سی ایم کو سگنل دیتا ہے وولٹی کے ذریعے پھر آر پی ایم میں ڈاؤن ہوتے ہیں اس کے نیچے دو پانی والے پائپ لگے ہوتے ہیں جس سے پانی کی سرکولیشن ہوتی ہے اگر یہ سینسر کسی وجہ سے اندر سے سٹک ہو جائے یا پانی کی وجہ سے اس کے اندر کچرا بن جائے اور یہ سٹک ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم آئے گی کہ آپ کی گاڑی کی ریسز زیادہ ہو جائے گی اور گاڑی کا آر پی ایم اوپر ہی رہے گا اور اس وقت تک نیچے نہیں آئے گا جب تک کہ یہ سینسر ٹھیک سے ورک نہیں کرے گا تو دوستو یہ آج کی انفرمیشن ہے آئیڈیل ائر کنٹرول سینسر کے بارے میں دوستو یہ سینسر آپ کی گاڑی کی ریسز کو آئیڈیل پوزیشن پر لے کر آتا ہے جب آپ کی گاڑی صبح کے وقت تھنڈی ہوتی ہے تو ای سی ایم کو یہ سگنل دیتا ہے کہ گاڑی اس وقت گرم ہو گئی ہے تو پھر ای سی ایم کیا کرتا ہے ای سی ایم آپ کی گاڑی کے آر پی ایم ہر ڈاؤن کر دیتا ہے تو دوستو یہ آج کی انفرمیشن ہے آئیڈیل ائر کنٹرول سینسر کے بارے میں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آئیڈیل ائر کنٹرول سینسر کی سمجھ اچھے سے آگئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیں دوستو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو